موسیقی موسیقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صیفہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا تعلق کل ادم جماعتوں کے ساتھ ہے اور جو آدمی کھلے آم کل ادم جماعتوں کے ساتھ جلسوں اور جلوسوں میں جا کر کلاشنکوفوں کے سائے کے نیچے کمپین کرے تو اس کو کیا سمجھے ہم خیر کی طبق اور یہ ہماری زیادہ دربار کی انکواری پر اثر انداز بھی ہو رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے بس ظاہر ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں وزیر قانون ہے آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی پاپولیٹی یہ بلکل گر رہی ہے اور اگر سنی اتحاد کانسل کے کچھ علماء کرام اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو مسلم لیگ نون جو ہے پاپولر جماعت سے بلکل غیر مقبول جماعت بل جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ وہ رانہ سناؤلہ کو بچاتی ہے یہ ایسے افراد کی سرپرستی کرتی ہے کہ جو سانے ہیں داتا ضربار کے اندر ملوک بسے ہیں رانہ سناؤلہ نے مجھے حوالہ دیا کہ آپ نے ایک الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے بغیر اور صرف سترہ سو وولڈ لیے انہوں نے کہا یہ ہے آپ کی اصل پاپولرٹی جی میں اعرض کرتا ہوں اس وقت میں نے نومینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کیے تھے میری پارٹی جمعیت علماء پاکستان نے مجھے حکم دیا کہ نومینیشن پیپر آپ واپس لے لیں ایک دن لیٹ وہ حکم ملا اگر رانہ صاحب اس بات کو مان لیا جائے تو بسم اللہ میدان آذر ہے رانہ سناؤلہ صاحب استیفہ دیں میں بھی استیفہ دیتا ہوں میں سنیتے آج کونسر کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ دیتا ہوں وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ کے دیکھ لیں فیصلہ جو قوم کرے گئے آپ ان کو انتخاب لڑنے کا چالنج دیتے ہیں جی بالکل چالنج دیتے ہیں اور یہ فیصلہ بات کی لڑائی وہ کہتے ہیں یہ ذاتی اناد ہے میری ذاتی اناد کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں کہتے ہیں آپ کو پینتیس کروڑ چالیس کروڑ کا جھنگ بزار میں پلارٹ دیا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے جھنگ بزار کی ایک گلی ہے اس پر بھی قفضہ کیا ہے تجاوزات ہے ایک اور پرگرام میں یہ بات ہوئی میں ارز کرو یہ رانہ صاحب اپنے چیف میسٹر سے پوچھے اچھا ہاں جی کہ وہ پلارٹ مجھے دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ صاحب میرے نام پر الارٹمنٹ کو اگر ثابت کر دیں تو میں سیاست چھوڑ جاؤں گا اگر رانہ صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہے وہ آپ کے ادارے ادارہ تو ایک انجیوز ہے نا جی انسیچوشن ہے اس طرح جامعہ شریفیہ کو نہیں ملے مجھے آپ بتائیں بڑے بڑے عمران خان کو نہیں ملے نہیں آپ تھے نا میری ذات کو تنی نا ملا وہ ایک چیریٹی ہے جامعہ رضویہ پورے ملک کے اندر علماء جو ہے وہ جاتے ہیں یورپ کے اندر اس وقت جامعہ رضویہ کے فارغ تحصیل علماء کی تعداد جو ہے وہ تین ساڑھے تین ہزار کے قریب ہے اور وہ مخصوص یعنی کہ مختص کیا ہے طلبہ کے ہوسٹل کے لیے وہ کسی کی ذات کے لیے مختص نہیں کیا ہے ان چیزوں کو اگر آپ ایکسپلائٹ کر کے کسی کے خاتے میں ڈالیں گے تو کیا یہ دانشمندی ہیں پھر میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کیا جو دوسرے چیریٹی انسیچویشن چر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو جو رن کرنے والا آدمی ہے وہ اس سے بھی پھر پلات واپس لے لیے جائے اور اگر اکومت یہ چاہتی ہے کہ جامعہ رضویہ کوئی چیریٹی کو اگر انہیں دی ہے واپس لے لیے جائے آرمی کو انوالف کیا جائے گا پھر آپ کا اور مطالبہ کیا ہے جی میں ارز کروں پہلی بات تو یہ ہے آٹھ اگرس کو کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکورٹی فول پروف نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے مزارات پر اب آپ دیکھیں کہ دیتا دربار کے اوپر لاکھوں افراد ایک مہینے میں آتے ہیں تقریباً چالی سے پچاس ہزار آدمی ہر دن دیتا دربار پر حاضری دیتے ہیں دہشت گردوں نے اس لئے دہشت گردی کی تھی نا کہ مزارات اولیاء اللہ پر لوگوں کی حاضری دینے کا جو ہے حجوم وہ کم ہو جائے لیکن حاضری دینے کا حجوم جائے وہ بڑھ گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ داتا صاحب پر عقیدت مند جو لوگ ہیں سیئی وہ تو آتے رہیں گے آتے رہیں گے وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اب اس کی یار میں وہاں پر جو ہے وہ واک تھو گیٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا دروازوں کو کم کر دیا گیا ملک بر اور دنیا بر سے آنے والے جتنے بھی ظاہرین ہیں ان تمام ظاہرین کو مشکلات کا سامنا ہے پانچ پانچ گھنٹے تک لوگ دوب میں کھڑے رہتے ہیں اور پھر یہ بتایا جائے کہ داتا دروار کی جو انکواری ہوئی ہے اس انکواری کے اوپر کسی ایسے شخص نے بیان لیا گیا جو اس وقت بلاسپ کے وقت وہاں پہ موجود تھا نہیں لیا گیا میری معلومات کے مطابق چیف سیکولیٹی آفیسر تو داتا دربار کا تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا ایڈمیسٹریٹ سے یہ پوچھا جائے کہ داتا دربار کا گیٹ نمبر جو پانچ ہے اس کے سائٹ پہ چھوٹا دروازہ ہے وہ ہمیشہ بند رہتا تھا وہ کس لیے کھولا گیا اس کی وجود اور سباب کیا تھے اور اگر لاہور میں ایک گٹر بند ہونے کی صورت میں یا بجلی کا پول بند ہونے کی صورت میں الڈی اے کی آفیسرز میں وہ محتل ہو سکتے ہیں تو داتا دربار پر اتنا بڑا سانے روح نما ہوا اب تو کیوں کو محتل نہیں ہوا ایسے چو نہیں میں ایسے چو کو محتل کرنے کا وہ پولیس کو اوپر الیکیشن ڈال دیں گے آپ وہ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چیز میں اسٹح صاحب کو ریپورٹ پیش کر دی سی سو پہ لاہور کر رہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اداروں کے کوارڈینیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں اچھا اب آٹھ اگست کو کیا ہوگا آٹھ اگست کو ہم بڑا چیلنج ہے آپ کا بہت بڑا بہت بڑا پاور اپنی پاور شو کریں گے ہم آٹھ اگست کو شہدہ داتا دربار کہ چہلم کے موقع پر سنی تیارت کونسل نے کی فیصلہ کیا ہے کہ قومی امن کانفرنس ہوگی اچھا جس میں پوری دنیا اور پاکستان کے دہشتگردوں کو پیغام دیا جائے گا کہ مزید دہشتگردی پاکستان میں برداشت نہیں کی جائے گی کسی کے خلاف نہیں ہے نہ کسی کی مسلک کے خلاف ہے نہ کسی کی عقیدے کے خلاف ہے نہ کسی کے فرقے ہم اپنی شو آف پاور کریں گے جو ہمارا ایکائینی اور جمہوری حق ہے ہمارے مطالبات کو تو نہیں کریں گے ہم پھر حکومت کو اوپر زور دیں گے پریشر کو بلڈ اپ کریں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں حکومتگار تو یہ گرفتاری ہیں تو کر رہی ہیں گرفتاری ہیں کر رہی ہیں وہ براہ نام ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ گرفتاری ہے اگر کر رہی ہے منامہ کے اوپر عملہ ہوا اس کے مجرم پکڑے گئے ڈاکسر فراد نئیمی شہید ہوئے ان کے مجرم کہاں ہیں سانیہ نشتر پارک ہوا خیر وہ صوبہ سندھ کا مسئلہ ہے ہم نے وہاں پر بس لاشی اٹھائی ہیں مون مارکیٹ کے اندر پچاس آدمی جو ہیں وہ شہید ہوئے جام شادہ جو ہیں وہ نوش کر رہا ہے ان کے وہ کہاں پیسری لنکنٹین پر میں بڑے سب ہی نہیں آتی شاید آپ کے رانہ سناؤلہ سے آپ کی کوئی خاص تعلق ہے آپ مجھے بتائیں نا سارے واقعہ جو خیبر پختورخواہ میں ہوتے ہیں وہاں سے رحمان بابا کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ تھا پیر سمیولہ چشتی کی بات کرتے ہیں وہ وہاں کی بات ہے دو سو چالی صوفی سیکٹ کے لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ پختورخواہ ادھر آپ جاتے رہے ہیں ان سے استیفہ مانگے میں ارز کروں آپ سے تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس دن پیر سمیولہ چشتی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی پیر بسم اللہ قادری کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کے بابا کے دربار پر شہید گیا گیا جس دن عبد الرحمان بابا کے دربار پر بم بلاست ہوا اور جس دن بنیر کے اندر دربار کو ریکی اور پکٹنگ کر کے بعض دہشت گردوں نے ان کو اڑانے کی کوشش کی میں نے اس وقت مرکزی حکومت سے اور صاحب کا صوبہ سرحت سے اس وقت پروٹیسٹ کیا اور میں نے وہاں پر آج سے ایک سال پہلے امن کے نام پر کانفرنس کی اور اس حکومت کو کہا کہ اگر آپ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو تو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ پنجاب کی بات نہیں ہے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ پورے ملک اندر جو ہے وہ امن و امان قیم کیا جائے لیکن پنجاب میں داتہ دربار ہے یہ روحانی مرکز ہے پنجاب میں تو نہیں نہیں لگی پنجاب میں ہیں جنوبی پنجاب کے اندر ہیں جنوبی پنجاب میں ہیں میں حکومت سے کہتا ہوں جنوبی پنجاب کے اندر ہیں دیکھیں میں ارز کروں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بیس ہی ہے تو مسلمان یہ بات کرتا ہوں نہ میں گورن پنجاب کی امام پر یہ بات کرتا ہوں اور نہ میں پیپل پارٹی کی امام پر یہ بات کرتا ہوں رانا صلی اللہ صاحب یہ بات بتائیں کہ جس وقت میں دہشت گردی کے خلاف جس وقت وزیراعظم پاکستان اور پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز یونانی مسلی قومی اسمبلی کے اندر ریزولیشن پیش کر رہی تھی تو اس وقت کس نے اپوس کیا تھا میں نے اپوس کیا تھا میں جانا چاہوں گا اس کاؤز روٹ میں کہ یہ دہشت گردی ہے کیا حل کس طرح ہو سکتا آپ کی نظر میں اس بریک کے بعد اس پر بات کریں گے سابدہ حاجی فضل کریم صاحب کی باتیں ضرور سنیے گا کیا کہتے ہیں اس ایشو پر اس بریک کے بعد